اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں رمجان سپیسل افتار ریسپی جس میں آج ہم بنانے والے ہیں پتہ گوبی کے پکوڑے یہ پکوڑے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو میرے اس طریقے سے آپ پتہ گوبی کے پکوڑے افتار میں ضرور بنائیے گا یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت ہی پسند آئے گا تو ویڈیو کو آپ انٹر دیکھئے گا تو چلی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو پتہ گوبی کا پکوڑا بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک باول میں ہم لے لیں گے بیزن بیزن میں یہاں پہ ڈیڑھ کپ لے رہی ہوں آپ اپنی زورت کے حساب سے لے سکتے ہیں اس میں ڈالنا ہے ہمیں نمک سوادنوسار اسے کے ساتھ میں ڈالیں گے حلدی یہاں پہ میں نے آدھا چھوٹا چمچ لیا ہے اور یہاں پہ آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ آٹ کر لیں گے اور آدھا چھوٹا چمچ جس میں ہم چاٹ مسالہ آٹ کریں گے چاٹ مسالہ کے جگہ پہ ہم چور کپ آرڈر بھی لے سکتے ہیں کلونجی یہاں پہ میں نے ایک چوتھائی چمچ لیا ہے اور کرش کیا ہوا کالی میر چاٹ کریں گے فریس کالی میر کو آپ کرش کر کے آٹ کر لیجئے گا تو آدھا چمچ جتنا فریس کالی میر کو کرش کر کے ڈال دیا ہے میں نے اس کے بعد اسے میکس کر لیتے ہیں اور پانی ڈالتے ہوئے اس کا ہمیں بیٹر بنانا ہے تو پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک بار میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کرتے جانا ہے اور گاڑا سا بیٹر ہمیں یہاں پہ بنا کر تیار کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی لیا تھا سارا پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹوٹال ایک کپ پانی لگا ہے مجھے ڈیر کپ بیزن میں اسے اچھے سے میکس کر لوں گی اس طریقے سے آپ پتہ گوبی کا پگوڑا بنائیے گا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا ابتار میں جب آپ بنائیے گا بہت تعریب کریں گے سب تو یہاں پہ دیکھیں گاڑا سا پیٹر ہمارا تیار ہو گیا اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور ہری مرچ اور ساتھ میں پیاز تو یہاں پہ میں نے پیاز کو سلائسز میں کٹ کر کے لیا ہے آپ چاہے تو باریک بھی کٹ سکتے ہیں اور ہری مرچ میں نے یہاں پہ تین سے چار لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجئے گا جتنا آپ کو تیکھا پسند ہوگا سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم پتہ گوبی آٹ کر لیں گے تو دیکھیں پتہ گوبی کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا زیادہ باریک کٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ گوبی کو میں نے کس طریقے سے کٹا ہوا ہے اس سے پتہ گوبی کا جو پکوڑا رہی در ملچے دار بنتا ہے تو آپ اسی طریقے سے پتہ گوبی کو چھوپ کر لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پتہ گوبی ڈال دیا اچھے سے مکس کر لوں گے اس کے بعد یہ باقی کے جو بچے ہوئے پتہ گوبی اسے بھی ڈالیں گے تو دو بار میں کر کے ہم یہاں پہ مکس کر لیتے ہیں تاکہ ملانے میں ایزی ہوگا اس کے بعد میں نے یہاں پہ آلو بھی لیا ہے ایک میڈیم سیچ کے آلو تھے جسے میں نے لمبائی میں کٹا ہے تو اسے بھی ڈال دیتے ہیں آپ چاہے تو یہاں پہ سر پتہ گوبی کا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا آلو بھی ڈال دوں گے اسے اچھے سے مکس کر لوں گے دونوں کو مکس کر کے ہم پکوڑی بنائیں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنائیں گے تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا افتار میں تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ چاہے تیسے کچھ دیل کے لیے ریسٹ پہ رکھ سکتے ہیں یا پھر اسے تورند بنائیں میں یہاں پہ تورند اسے فرائی کروں گے تیدھر میں نے آل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا یہاں پہ بیٹر کو لیں گے اس طریقے سے آلو میں ڈالتے جائیں گے آلو کا ٹیمپریچر آپ دھیان سے دیکھ لیں بابس دے کر کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہاں پہ گیس کا فلیم جو میڈیم ٹو ہائی کے بیچ میں رکھا ہے کیونکہ یہ پتہ گوبی ہے وہ تھوڑا سا ساپٹ ہونے لگتا ہے تو یہاں پہ فلیم کو آپ کو ہائی میں رکھنا ہے جیسے ہم باقی کے پکوڑے فرائی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اسے بھی فرائی کر لینا ہے سیم پروسے سے لڑتے پلڑتے ہوئے ایک دم سنیرہ کلر آنے تک اسے فرائی کر لینا ہے تو یہ پکوڑا کو فرائی ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے چار سے پانچ منٹ میں یہ فرائی ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارہ کلر آ گیا ہے اس میں لگ بہت چار سے پانچ منٹ ہوئے اسے فرائی کرتے ہوئے پورے پروسے میں آپ کو گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی کے بیچ میں رکھنا ہے اور ایک دم سنیرہ کلر آنے تک اسے فرائی کر لینا ہے آپ دیکھئے بہت ہی پیارہ کلر آیا ہے اور ایک دم لچے دار ہمارے پکوڑے جو ہے بن کر تیار ہو گئے ہیں پتہ گوبی کا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اسے افتار میں بنائیے گا سبھی کو یہ بہت پسند آئے گا اسے میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اسی طریقے سے ہم سیم پروسے سے باقی سبھی پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے تو بس ہاتھوں کو بچاتے ہوئے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا بیٹر کو ڈالتے جانا ہے اگر آپ پر پکوڑے بنا رہے ہیں یہ بیٹر کو چمت سے بھی ڈال سکتے ہیں اور لڑتے پلڑتے ہوئے اگر آپ کو پکوڑے کے ساتھ میں کھانے کے لیے ہری مرچ یعنی کے فرائی کیا وہ ہری مرچ پسند ہے تو آپ یہاں پہ مرچ کو فرائی کر لیں اور یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی پکوڑا تیار ہے پرسنلی مجھے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے فرائی کے مرچ کے ساتھ میں پکوڑے اور اسے آپ اپنی منپسند چٹنی کےچپ وغیرہ کے ساتھ میں سرپ کریں میں اسے اس کیسے سرپ کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھے دار پکوڑا اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر ڈالوں گی ٹمائٹو کیچپ تو یہاں پہ میں نے ٹمائٹو کیچپ لے لیا ہے تو لگ بک آدھا چمچ جتنا میں اس کے اوپر ٹمائٹو کیچپ ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی ہری چٹنی تو یہاں پہ میری دھنی پتی کی ہری چٹنی تیار ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ اس کے بعد اس میں چاٹ مسالہ تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی چٹ پڑا ٹیسٹی سا پکوڑا تیار ہے تو آپ اسے اسی طریقے سے سرف کریں جب آپ اس طریقے سے کسی کو سرف کریں گے تو یقین مانئے وہ آپ کی بہت تاریب کریں گے تو یہ ہمارا ٹیسٹی سا پکوڑا تیار ہو گیا فرائی کے مرچ کے ساتھ میں چٹنی کے ساتھ میں ساؤس کے ساتھ میں اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے میں کیا ہی بتاؤں تو آپ اسے ٹرائی کیجئے اور پھر یہ آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر کے اور شانل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں ایسی اور انٹرسنگ سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ